عبرت پکڑنی چاہیے آج ہمیں بحروب نگر سے جوائن کیا ہے بدنامے زمانہ ڈرگ لارڈ پابلو اسکوبار نے ہیلو میستر ویسی شاہ لاتا اپلومو واہ واہ آپ نے تو بڑا کیریکٹر کنسیف کیا بھائی نہ کرتا تھے میری بیسے نے جو نہیں بگر یہ جو تاریخی جملہ تھا اس کا پابلو اسکوبار کا اور پیٹ لائن تھی اس کی یہ اپنی گفتگو کا آغاز ہی یہی سے کرتا تھا کبھی اس کا مطلب یہ تھا کہ یا تو میری آفر قبول کرلو سلور یا پھر گولی لیٹ ہاں تو پوری دنیا کے کریمنلز کچھ معاملات میں ایک ہی جیسا سوچتے ہیں اے میری سکورٹی گاڑنے کو کبوتر پھر لی یہ مشینہ نہیں یہ کون ہے کون اے پوپائے آیا جا سیلر اچھا پوپائے تو آپ کا ہٹ مین تھا نا بڑا سفاک آدمی تھا دو سو پچاس افراد دو سو پچاس افراد کو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے مارا تھا آپ کے لیے وہ انہیں بندے ماتے میں دستے ہوئی نہیں یہاں تک کہ پابلو نے اپنی ساپ کا جو محبوبہ تھی اس کا مرڈر بھی اسی سے کروایا تھا اور یہ اتنا سفاک آدمی تھا کہ اپنی ساپ کا محبوبہ سے جب اس کا اختلاف ہو گیا تو ایک موقع پہ میڈیکل کا ایک معاملہ ہوا جس میں اس کا آپریشن ہونا تھا اندازہ کریں آپ اس نے اپنی ساپ کا محبوبہ کا آپریشن بغیر انستیزیا کے کروایا کس قدر عذیت پسند انسان تھے یار تو ہاں میں بہت عذیت پسند تھا عذیت میں نے پسند تھا کئی اریاں اپنے ہم زخم لائے نہیں خون بغ رہا ہے اور میں انجوائی کر رہا ہے لیکن باش میں ویک ہوں گے ایسا پسند تھا میری اسٹری دیتا سی پڑی ہو نہیں ہے ہاں انیس سو اننچاس میں آپ پیدا ہوئے اچھا دیکھیں یہ بھی ناظرین ایک بڑی اہم بات ہے کہ جب ہم تاریخ کے اس قسم کے کرداروں کا مطالعہ کرتے ہیں علاقے میں بخصوص دور میں امپیکٹ رہا ہے نیگٹیو اور پوزیٹیو میں اس وقت اس کی بات نہیں کر رہا مگر اس مطالعہ کے دوران ایک چیز اُبھر کر ضرور سامنے آتی ہے کہ لوگ اچھے ہوں یا برے کہیں نہ کہیں معاشرہ ہی ان کی تشکیل کیا کرتا ہے اچھے لوگوں کے عامال کا کریڈٹ کہیں نہ کہیں معاشرے کو ضرور جاتا ہے اسی طرح سے برے لوگ بھی کہیں نہ کہیں معاشرہ ہی پروڈیوز کرتا ہے اب پچاس کی دہائی میں آپ کا ملک کولمبیا ایک پلٹیکل ٹرمائل سے گزر رہا تھا جو کچھ میں ہوتے بیکیا میرے دماغ خراشاں پہ گیا ہر پاس خون لاشاں کو باؤں ادھر پھئی کو لات ادھر پھئی سیر ادھر پھئی پچ پچ کیوں تو لنگ کے دن ہی نہیں لے کیا یہ پابلو بالکل ویسے ٹھیک کہہ رہا ہے میں یہ پابلو نہیں کہا پچاس کی دہائی کا جو کولمبیا کا دور ہے اسے کولمبین زبان میں کہا ہی لا وائلنسی آ جاتا ہے ملکو ٹھیک کہہ رہے ہیں جسی اور اس کا لٹرل میننگ کیا ہے لٹرلی اس کا میننگ ہے وائلنس یعنی تشدد اس عرصے میں تقریباً دو لاکھ کولمبیانز مارے گئے تھے تو لک لاشا ویکے نارمل بندہ پیدا ہو سکتا ہے اچھا یہ پیدا ہوا تھا ایک کسان اور ایک ٹیچر کے گھر میں والد اس کا کسان تھا اور ماں اس کی پڑھاتی تھی سکول میں امیر ٹیچر ابو کسان اے پابلو بھئی مال میں دے شیئر گین لگ بھیاں چل پتہ ہے ایک کچھے پدامتی پر اڑی چاہ آپ نے افتدہ کیسے کی جرائم کی میں سگرٹ بیجنا ہونا سا جالی اچھا چلیں اور کیا کیا کرتے تھے آپ افتدہ میں آپ نے جالی سگرٹ بیجنا شروع کی ہے پھر اس کے بعد لٹری ٹکٹس اس میں بھی جالسازی شروع کی یہ دیکھیں یہ چیزیں نا آپ کی شخصیت کا مستقل حصہ تھی دو نمبری جالسازی بریف تھا پہادر تھا مگر دو نمبر تھا چیڑا تین سال تھی عمر جو لاشوں چلنگنڈے ہیں وہ بریف نہیں ہوئے گا اور پھر آپ نے گاڑیاں چوری کرنا شروع کی ساری سٹوریز ہیں تا انہوں پتہ ہے تو اسے میرے سیکیورٹی آلیت نہیں خرید لے اور پھر تقریباً بائیس سال کی عمر میں یہ ملیونیر ہو چکا تھا ہاں میں ملیونیر اور پاکستانی روپیس چی نہیں دولرز پھر تڑی زین چھو بے پیپندرہ وی لکھ پہ لے کے آسکر بن گیا ایسکو بار پیسہ جدکل ہو بے ہو پاوی آسکو بار بنے چوک بار بنے سیاست دار بنے جب محصوف کو آگے چل کے سیاست کا شوق بچ رایا تھا کولمبیا کا صدر بننا چاہتا تھا یہ پریزیڈ نہ بن دا جنہاں میرے کو پیسہ مکیننگ بن جن دا یہ شائر بن جن دا اور جب اغوا براہ تاوان کا سلسلہ اس نے شروع کیا تو ابتداء میں ہی اس نے بارا بارا کروڑ روپے تاوان وصول کیا لو میں کہا پہلی دے اڑی بڑی لاؤ بھونی اچھی ہوئے نا گھوم حاملہ ٹھیک ہو دے جواب نہیں دے رہے کس چیز کا کس بات کا جواب لٹو کے پلومو میں آپ کو کیا یعنی کہ فیور دے سکتا ہوں مجھے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ پلٹو اور پلومو میں ہم ہی راز میں میرے کو ایک پلٹو لالو نہیں دے پلومو لے واپس آج ہو جو نا سرگودیوں بندے مقوالے تو آٹے تو وڈیاں مچھاں ہونیاں یہ صحیح کہہ رہا ہے ویسے اچھا دی چلو میں اپنا پلٹو پلومو 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 اچھا پبلو کو فوٹبال کا بہت شوق تھا ای لاب فوٹبال جی میں میں توٹا ایڈمائر رہا ہوں ان جی میرے ڈونہ دمی ہاں میرے ڈونہ کے ساتھ ان کی ایک ملاقات کا بڑا تذکرہ آتا ہے اور مختلف رائے ہیں کچھ یہ کہتے ہیں کہ بھی رابطہ تھا کچھ حوالوں میں ہی آتا ہے کہ ایک جگہ ملاقات ہوئی کسی آفس میں تو پبلو نے میرے ڈونہ سے کہا تو بھی میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں اس کے بعد شام کو پارٹی میں انوائٹ کر لیا وہ دنگ رہ گیا کہتا ہے ہو جی پارٹی میں نے پیونے بھی نہیں بکھی ہاں میرے ڈونہ نے ایک مرتبہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ پبلو کی پارٹی میں جو لڑکیاں میں نے دیکھی اس رات ایسا حسن میں نے ساری زندگی نہیں دیکھا کچھ ٹائم ملے تھے تشریب لیاو مدھوری بلاؤ آجنگے مدھوری تو کچھ نہیں ہے ایک کلاس اور سے کیا مزہ آ رہا بے کلمبیہ نسینہیں بیٹھی ہوں اور آپ کو مشہرہ چل رہا ہے اور میں کما بھی روک دیو تو دوسری نہ روکو جنہ حسن سے تو اسی تی دن مشہرہ کرنا سے ارے واہ تو میرادونا بھی آگیا اے گلتی نہ میسیس میرادونا آگیا نہیں یار یہ مل تو رہا ہے میرادونا سے خود تیرا خانہ خراب ہو جائے میں میرادونا نے بلایا سی ہے یہ دیکھو میلادونا آگیا اچھے کوکین کے اس کو بھی بہت شوق تھا ای نو یہ تو جہاز بن جانتا سی پورا اچھے اس کو تو اتنا شوق تھا کہ یہ بھی کمال آدمی تھا یار پلئئر تو خیر یہ ہے کیا کہنے کیا یہ پلئئر تھا مگر موصوف رشیہ کا جو آخری ورلڈ کپ ہوا ہے اس میں ایک میچ کے دوران ڈرگز لے رہے تھے اور اس کے ساتھیوں نے کیا کیا کہ چلتے ہوئے میچ میں اس کو کور دیا اور موصوف نے اپنا کام کر لیا انہوں نے کور دیتا ہے دھلو لگا اسے اے اتھے ہو جو تو میرادونا میں نے کوئی پارٹی چاہے میں کیسے کوئی ہاسا کٹا ہوئے گا کوئی میچ دیاں کلنا کوئی فٹبل دیاں پھر نکرج بھائی کیا اپنا کم کرنے لیا میں نے کہا رات را اچھے تیک کروڑ دیاں لینا کھچ گیا بلکہ یہ نہیں ہے لینا کھچ گیا لینا بڑھوڑا پیس کیار وہ تو گیا یار کیار اندازہ کرو یہ چلتے میچ بھی سوئے دا پھر لکھول بھو ہے کہ گیا گول کرن لکاس ہی ہیں جتے ہوتھیں نیدہ آگئی آجہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ریشیا میں نائجیریہ کا اور ارجنٹائن کا مجھ تھا محسوس ہو رہے تھے ہاں جی یہ جی کرتا ہے ان ٹائم بالکل گول کی پر دے گول بلکہ گول کی پر جب ہی بھاگے سوڑنے آتا ہے یہ اجازت ہوئے تو میں میرے ڈاللو تھوڑے دری بٹھا دیا جی ڈی ضرور بٹھائیں تو نیدر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائے ایٹما نہ کر دے بھائے بھائے اوے پپائے دے سیلر ماریا وکٹوریا اس کا ارجنل نیم تھا شاہ صاحب آپ نے میرے بھر میں لوگوں کو بہت بتایا میں نے اس لیے بتایا کہ لوگوں کو عبرت ہو اٹھو گھنڈیا جی اس پورے اریج گھنڈا صرف تو ہی ہے لوگوں کو میری دولت کے بھر میں بھر میں بتایا آہ دیکھیں نا پیسہ تو بے پناہ آپ کے پاس ہو گئے تھے نہیں کہ گوڈاؤنز کے گوڈاؤنز جو تھے وہ بھرے ہوتے تھے ڈالرز سے کیپا رہا تھے گوڈام کے گوڈام بھرے ہوتے تھے پہلے تو اسی گوڈاؤنز کیا ہے بھائی مطلب گوڈام بھرے ہوتے تھے اور یہ عالم تھا دولت کا چونکہ ساری ڈیلنگ کیش میں ہوتی تھی مہانہ دس لاکھ روپے کے سال میں کوئی سوا کروڑ روپے کے صرف ربر بینٹ جاتے تھے جو نوٹو پر چڑھائے جاتے تھے جو کہ میں ربر لینا تھا نا انہیں پانچ گناہ تھی کوٹھی بھائی اس زمانے کی فوبز کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ دنیا کا ساتویں امیر ترین آدمی تھے پیسہ جو کہتے ہیں اگر چاہتا تھا تو پانی کی طرح بہتا تھا اور بلا مبالغہ جو کہتے ہیں نا کہ پیسے سے آگ سینکنا ہاں وہ والا عالم تھا ایک میرا واقعہ بھی دیکھا ہے ہے نیگٹیو مگر تاریخی ہے چھو لو نیگٹیو بھی ہے پوزٹیو بھی بیچے میری جہ جہ کرتے ہیں نا او چھو تم اپنی فیملی دو پچانا سے نوٹ ساڑھتے سن حرام کا پیسہ تھا سارا چھو لو حرام تھا یا حلال تھا جو بھی یہ پیسہ تھے تھے نا پپایا میری بیوی لے کتنی دھوڑ گیا میں ہی تھی آسکو بار بڑھیں آؤ بار آسکو بار بڑھیں آؤ پاپ لو میری چاند میرا چھکر میرا دل دٹھو تھا